بعض لوگ کہتے ہیں ایک جگہ میں نے اس کو لکھا تھا کہیں سوچا ہی پر اور اس پر گفتگو بھی کی تھی بعض لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا very common متفریز ہے اس وقت نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا پہلے تھا نیکی کر دریاں میں ڈال ابن نیکی کر انسٹراغرم پہ ڈال نیکی کر فیس بک پہ ڈال یہ بھی اگل اگل اگفت ہے اچھا لیکن نیکی کا زمانہ نہیں رہا دیکھیں یہ جو کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا میں بات اس حوالے سے قبول کرتا ہوں وہ جو مولا علیہ السلام نے بھی فرمائے نا کہ جس پر نیکی کرو یہ ہے اس میں میں مولا کا کلام ہے لیکن یہ تو ہر زمانے کے لئے نا یہ فقط آج کے زمانے کے لئے تھوڑی ہے یہ تو ہر زمانے کے لئے مولا کا کال ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنا لیکن اگر کوئی اس کانٹیکس میں کہے کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا اس لئے بھئی ہم چھوڑو کون پڑھے اس ساری جھنجھٹ میں نیکی کا زمانہ نہیں رہا دیکھیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا وہ وہ کہتے ہیں جو نیکی کی جزا کو بندوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتا ہے کیا کہ میں نے کوئی نیکی کی ہے تو سامنے کوئی وہ میری تعریف کرے کچھ مجھے اچھا کہے کچھ مجھے سامنے سے ریٹن میں ملے خاندان میں میری واہ واہ ہو سب سے زیادہ میرا احترام ہو عید کی دعوت ہو جو نیکی کی جزا کو اللہ عزبجل سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے لئے ہر زمانہ ہی نیکی کا زمانہ ہے لوگ بدل جاتے ہیں اللہ ہم یہاں تھوڑی بدلتا ہے ان کے لئے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے اللہ کبھی بھی آپ کی نیکی کو زائع نہیں کرے گا مولانا یہ کیسے ممکن ہے ہم نے بہت سارے نیک کام کی ہمیں سامنے اس کا کوئی ریزلٹ کوئی فروٹ نہیں ملا آپ کو ہمیشہ آپ کی نیکی کا اثر ایک تو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا لیکن جو دنیا کے اثر کی بات کہا رہا ہوں وہ ضرور نہیں کہ آپ کی زندگی میں ملے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں دے گا اثر آپ دیکھئے گا اب میں جملہ کہنے لگا ہوں ام البنین سلام اللہ علیہہ کی نیکیوں کی جزا کا نام عباس بات واضح ہو رہی ہے ام البنین کی جزا کا نام عباس جس ماں نے اپنے آپ کو ہمیشہ فاطمہ کے بچوں کی کنیز سمجھا دنیا والے تو ماں کا درجہ دیں گے نا اور ہے بھی ماں کا درجہ لیکن کہا نہیں ایک عام فطرت کی بات ہے میں دنیا کے سافر سے اگر عام فطرت کی بات کروں ایک خاتون کا اگر کسی مرد سے ازدیواج ہوتا ہے اس مرد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے ابھی میں مزل مسائب پر توس دور ہوں اس مرد کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو کیا ہوگا ایک ہیومن سائیکی یہ ہے کہ آنے والی خاتون کی کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنی جگہ اتنی زیادہ بنا لوں اس گھر میں کہ وہ پہلی بیوی کا ذکر ختم ہو جائے لوگ بھول جائے اسے اب وہ تذکرہ ختم ہو جائے کیا وفا ہے ابباس کی ماں امو البنین کی کہ جب چھوکے نام ان کا فاطمہ ہے امو البنین تو لقب ہے بات میں جو دیا گیا چار بیٹوں کی ماں جو بیوی کہا کرتی تھی کہ مجھے نہ کہوں امو البنین اب وہ بیٹے کہا رہے گے جن کی میں ماں تھی لیکن امو البنین فاطمہ نام ہے نا بکار رہے ہیں جب نام لیا جا رہا ہے فرمائے نا اس گھر میں مجھے فاطمہ نہ کہی آپ فاطمہ وہی فاطمہ تھی جو حسین کی ماں تھی بس یعنی بی بی یہ چاہتی ہے کہ بس اس ماں کا ذکر زندہ رہے میرا نہیں یہ عیسار سمجھ میں آ رہے ہیں